میں مطی ہوں مطی کس کو کہتے ہیں بس جو عطاعت کرتا ہے کتنا مطی ہے یہ بندہ کتنا اپنے دفتر میں مطی ہے اپنے باس کا جیسا باس کہتا ہے ویزی کرتا ہے کیوں کیونکہ بہرحال مالک کچھ دیتا ہے نا سیلری دیتا ہے گاڑی دیتا ہے فون دیتا ہے عطاعت کرنی ابا بولے بھائی تم رات کو نو بجے کیوں آفیس بیٹے ہو کہتا ہے بھائی باس ہے مالک ہے دے رہا ہے بہت کچھ اب یہاں چھوٹی سی زندگی میں چھوٹا سا مالک کی اطاعت تو انسان کرتا ہو نظر آتا ہے اور جو ان اللہ اللہ کل شہین قدیر ہے اس کی اطاعت اس کی اطاعت نہیں کرتا ہے انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آگ کو تباہ کر دے ایسے ہی ہے ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں ہم تباہ کرتے ہیں ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جو اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے وہ تو تھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے تذکرت الولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی اس کے اندر مختلف واقعات ہیں بیان ہوتے ہیں ایک لوہار کا واقعہ شہر میں شخص کیا کہتا ہے جی ایک لوہار کے بات بڑی کرامت ہے کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے یہ کیا کہا بھی تم ولی ہو کیا یہ کرامت کہاں سے آئی کہاں نہیں میں کم ولی ولی نہیں ہوں یہ کرامت ہے وہاں بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا جسے جوانوں کو بہت جلدی ہو جاتا ہے ہو گیا بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب جادوگر بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ بھی اس کے بعد گیا اس نے کہا بھی ایسا ایسا اس نے بھلا ہو جائے گا لیکن تم چالیس دن تک کوئی نیک کام نہیں کریں اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے چالیس دن تک کوئی نیک کام چالیس دن بعد جاتا ہے یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے کیوں کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئی پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے چالیس دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی کچھ بھی نہیں کی نہ نماز پڑی نہ کچھ نہیں کی جو کہاں واپس جاتا ہے جاتا ہے پھر وہ حساب کذاب کرتا ہے کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا کہا کیوں کہا تم نے کوئی نیکی کی کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی کہہ رہا ہے نہیں غور کہا کہہ رہا ہے ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا رستے میں پتھر پڑھا رہا تھا میں نے کہا اس کو کنارے میں کرتا ہوں کوئی گر نہ جائے گا وہ جادو اور کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ چالیس دن نماز نہیں پڑی نیکی نہیں کی پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے خدا ہے ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دے تو ہم برباد ہو جائیں گے لیکن خدا ہے کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے بیماری فودگی تنگی پریشانی کیوں متوجہ ہو مگر خدا کی خزانوں میں کمی ہے کوئی زمین اور آسمان سب خدا کا ہے خدا کچھ چھین کر کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے